بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں غزائی ماہرین کے مطابق ڈرائی فروٹس میں غزائیت برپور مقدار میں پائی جاتی ہے اس میں انسانی صحت کے لیے بنیادی مادنیات اور ویٹا منس کی بھی بڑی مقدار ہونے کے سباب خوشک میں واجات کا استعمال اگر مناسب مقدار میں کیا جائے تو یہ ہر موسم میں بہترین مصبت نتائج دیتے ہیں ہالینڈ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق اگر ہر روز آدھی مٹھی کے برابر خوشک میں واجات جن میں اخروٹ، بادام، کاجو، پستا اور مونگ پھلی وغیرہ شامل ہیں کا استعمال کیا جائے تو مختلف بیماریوں کے باعث جلد مواد کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے خوشک میں واجات کا استعمال دل کی صحت کے لیے بہترین ہونے کے سبب ماہرین کی جانب سے بھی ان کا استعمال ہر روز ہر موسم میں اعتدال میں رہتے ہوئے تجویز کیا جاتا ہے خوشک میں واجات کا استعمال یومیاں بیس گرام تک ہونا چاہیے ماہرین کی جانب تجویز کی گئی مقدار اور خوشک میں واجات کی افادیت مدرجہ زیل ہے ماہرین گزائیت کے مطابق پروٹین، ویٹامن ای، منرلز، اومیگا تھری اور فیٹی ایسٹ سے برپور اخروٹ دل کی صحت کے لیے ایک بہترین گزا ہے لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر تین سے چار اخروٹ استعمال کیا جا سکتے ہیں خجور ضروری اجزاء سے برپور اور حیرت انگیز پھل ہے جو انسانی مجموعی صحت کے لیے ناغذیر تصور کی جاتی ہے ماہرین کی جانب سے روزانہ درمیان سائز کی ایک سے دو خجوروں کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے بادام خوشک میں واجات کا بادشاہ ہے مونو سیچوریٹڈ، روگن کی ایک قسم ہے اس سے مالا مال بادام، دل، دماغ اور جلد کی صحت کے لیے بہترین تصور کیا جاتے ہیں بادام میں مجود ویٹامن ای، میلنیشیم اور پوٹاشیم کی مقدار پائی جاتی ہے طبی ماہرین بہترین صحت کے حصول کے لیے چار سے سات بادام یومیاں تجویز کرتے ہیں پستے میں بادام، کاجو اور خروڑ کے مقابلے کہیں زیادہ پروٹین اور کم فیٹ پایا جاتا ہے پستہ ویٹامن ای اور کیروٹین سے بھی مالا مال ہونے کے سبب انسانی صحت کے لیے بہترین ہے تاہم طبی ماہرین کی جانب سے یومیاں بیس گرام سے زیادہ پستے کا استعمال کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے انگوروں کے خوشک پھل کو کشمش کہا جاتا ہے یہ آئرن، فائبر، پوٹاشیم اور میلنیشیم سے برپور انٹی آکسیڈنٹ میوا ہے ماہرین روزانہ کی بنیاد پر پانچ کشمش کے دانے کھانے کا مشورہ دیتے ہیں موسیقی